پتہ تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا اور آپ کی پوری مدد کریں گے ہاں جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کہوں گا ان کو سزائیں دوں گا لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مطابق پچیس لوگ شہید کیے گئے ہیں سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا ہے اس کے علاوہ کئی سو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں کونسی دنیا کے اندر پرومن اتجاج کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیکیشن نہیں ہوتی کسی کے پاس ویپن نہیں تھی جن کو مارا گیا ہے کیا ان کا کوئی کیا ملک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو آپ قتل کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا ایک جان لیے آپ نے ان کے بھی گھر میں ماں باپ بچے بہن بھائی ہیں تو کیا کوئی انویسٹیکیشن نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر اب بھی تک کوئی انویسٹیکیشن نہیں ہے پچیس لوگ ہیں جس میں سے اٹھارہ ہم ایڈینٹیفائی کر بیٹھے ہیں باقیوں کو اتنے خوف زدہ ہیں لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار ڈھرے ہوئے ہیں بتاتے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ کوئی گھروں میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہسپرل سے جا کے ان کو پکڑ لی ہے جن کو گولیاں لگی ہیں ان کے جا کے پولیس نے ان کو پر کیسز کر دی یہ خوف کی فضاء ہے تو کم از کم ایک جوڈیشن انکوائری میں دونوں چیزیں ہوں جنہوں نے غلط جلایا ہے اور کور کمانڈر کا گھر ایکشن لے ان کے اوپر اور جنہوں نے جن لوگوں کو پرومن اتجاج کرتے ہوئے گولیاں ماری ہیں ان کے اوپر بھی تو اس ملک قوم کا حق کا پتا چلوانا کہ کون قصور بار ہے اور پھر تیسری چیز جب ایک ملک کے اندر عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتے اور ججز وہاں بیٹھ کے رو پڑتے کہ ہم کیا کرے ہیں ہم آپ کو بیل دیں گے وہاں سے پھر پکڑ لیں گے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پریس کونفرنسی کر دیں اور کہیں جی میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ تو سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کے اوپر اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سارے کچھ دہشتگرد بھی ہے وہ سب کچھ ہے لیکن ایک چیز وہ کہہ دے کہ جی میں آج تحریک انصاف چھوڑا ہوں تو وہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے تو یہ کون سا قانون ہے یہ تو جنرل کا قانون بن گئے اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آئی جیز جو پولیس والے حکم نہیں مان رہے عدلیہ کا جس طرح عمران ریاض کو وہ کہہ رہے ہیں پرویوز کرو وہ نہیں دے رہے تو ان کو پر تو کنٹیمٹ لگائیں تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ کوئی اس ملک کے اندر قانون ہے تو کیا طاقتوار کو کوئی سزار نہیں ملے گی کیونکہ وہ اس وقت گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی لگایا جائے اور جو ہمارے تئیس ہزار لوگوں کی انہوں نے لسپ بنای ہے ہمارے کارکنوں کی تئیس ہزار کی جس میں ہمارے خیال کے مطابق دس ہزار سے زیادہ جیلوں میں تو ان کے اوپر یہ پولیٹیکل ووکرز ہیں کئیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے ان کو تو ان کو تو ان کے اوپر جو بھی ہے ان کو جیل میں رکھے باقیوں کو تو چھوڑے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو وہ تھے ہی نہیں وہاں یعنی تین چار جگہوں کے پر جدر آگے لگی جدر آپ کو پتہ کون لوگ ہیں ادھر ان کے اندر جو انوارڈ ہیں لیکن جو سارے کارکن پاکستان سے پگڑ پگڑ کی جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے یہ تو پولیٹیکس ختم کر رہے ہیں یہ تو پلان ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو اسیے میں آتھے آجھک با سارے ہیں